السلام علیکم ورحمت اللہ علیکم السلام ورحمت اللہ حضور محترم کیا حال ہیں خیریت سے ہیں ٹھیک ہیں حضور ایک مسئلہ شریف پوچھنا تھا اس کے لئے آپ کو تھوڑا ستاں کیا کہ آہل سنت و جماعت کے لئے بد مذہبوں کے ساتھ تعلقات رکھنے کے حوالہ سے کیا پالیسی ہونی چاہیے جس میں وعبی دیوبندی رافضی بد مذہبوں کے ساتھ پیار محبت والے دوستی والے تعلقات نہیں ہونے چاہیے جے جے تو ان کی تعریفی حوالہ سے اس طرح کی بائیکارٹ کیا جائے آہ بس عوام سے نہیں جو خواست جو ان کے محلوی لوگ ہیں جو اقایت کو جانتے ہیں عوام جو ہیں جن کو ان کے اقایت کا پتہ ہی کوئی نہیں ہے یعنی کہ ان کے جو اقابرین کو ماننے والے ان کی لیڈروں ان کے جو تنظیمات کے سربراہان ہیں اسی طرح یہ تو حضور ایک چیز بڑی یہ کشمہ کشمہ تھی کہ اب ہمارے حال سنت میں کچھ لوگ جو ہے وہ ان سے متصافہ اور ان کی تعریفی کلمات بور رہے ہیں یہ سعید رزوی صاحب نے دو تین دین پہلے حافظ کی تعریف کی ہے اس کے بیٹے کے ساتھ ملاقات کی ہے اس پہ حضور کیا بڑی قہمہ گہمی مچی ہوئی ہے اس پہ ہم کیا پالیس ہی اپنائیں ان کا یہ عمل کیسا ہے وہ انہوں نے اسے رجال اور اس طرح کے کچھ کلمات بولے ہیں کہ وہ بڑا مجاہد آدمی تھا حافظ سعید یہی مسئلہ مطلب ہم ان سے اس طرح کے وہ بتا دی ہے بچنا چاہیے امان اللہ